ہیلو دوستوں آج کے اس ویڈیو میں ہم بھارت کے اندر جو مغل اتحاس تھا مغل شاشنکار تھا اس کے پہلے راجہ یا پھر پہلے بادشاہ بابر کے بارے میں پڑھیں گے کیونکہ کافی گورنمنٹ ایگزامز میں بابر سے ریلیڈڈ کوششنز پوچھے جاتے ہیں اور میں نے یہاں پر ان نوٹس کے اندر جو موسٹ ایمپورٹنٹ جو پوائنٹس ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھ کے رکھے ہیں جو میں آپ کو ایک اک کر کے بتانا شروع کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں بھارت میں مغل اتحاس بابر سے شروع ہوا تھا بابر مغل سمراجیہ کا پہلا بادشاہ تھا بابر کا جنم سن چودہ فروری چودہ سو تریانسی کو مدی ایشیا کے فرگنا میں جسے ابھی کرنٹ میں اجبیکستان کہا جاتا ہے وہاں پر ہوا تھا بابر کا پورا نام زہیر الدین محمد بابر تھا بابر کے پتا کا نام عمر شیخ مرزا تھا بابر کی ماتا کا نام کتلگ نگار کھانم تھا بابر سب سے پہلے اگیارہ یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں بارہ کا کی کوششنز کے اندر عمومن یہ دونوں چیزیں آتی ہیں یا تو آپ کو اگیارہ سال کی آئیو دیکھنے کو ملے گی یا آپ کو بارہ سال کی آئیو دیکھنے کو ملے گی میں اپنے پتا کی مرتیوں کے بعد سن چودہ سو چورانمے میں سب سے پہلے فرگنا کی گدی پر بیٹھا تھا دوستو جب چودہ سو چورانمے میں بابر فرگنا کی گدی پر بیٹھا تو وہاں پر جو اجبیک شاشک تھے وہ بابر کو پسند نہیں کرتے تھے تو انہوں نے اسے فرگنا کے لیے بار بار ید کیا اور آخر میں اجبیک شاشک محمد شیبانی سے بابر فرگنا کو ہار گیا اور کئی بار ہارنے کے بعد میں بابر نے فرگنا کو جیتنے کا خیال اپنے مند سے نکالتے ہوئے اپنی سینہ کو پھر سے مضبوط کرنے کا فیصلہ لیتے ہوئے وہاں فرگنا کو چھوڑ کر چلا گیا سن پندرہ سو چار میں بابر نے سب سے پہلے کابل پر اپنا عدیقار قائم کیا تھا بابر کے بھارت میں کابل پر قبجے کے ٹائم بھارت میں دلی کی سلطنت پر ابراہم شاہ لودی کا شاشن ہوا کرتا تھا بابر کو بھارت پر اکرمن کے لیے دولت خان لودی جو کی ابراہم شاہ لودی کا پنجاب میں صوبے دار تھا اس نے آمنترد کیا تھا بابر نے اپنی ایک آتمکتہ لکھی جس کا نام تھا بابر نامہ بابر کی آتمکتہ میں بابر نے کرشنو دیو رائے کو سمکالین بھارت کے سب سے شکٹی شالی راجہ کے روپ میں بتایا ہے سن پندرہ سو انیس میں بابر نے بھیرہ کے قلعے پر عدھکار کیا جس کے لیے اس نے سب سے پہلے بارود اور توپو کا استعمال کیا تھا اب دوستوں ہم بابر کے دوارہ کیے کہ چار پرمکھ یود جو کافی اقزامس میں پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلا تھا پانی پت کا یود جو کی سن پندرہ سو چھبیس میں بابر نے پانی پت کے میدان میں دلی سلطنت کے انتیم سلطان ابراہم خان لودی کو ہرا کر جیتا تھا اور یہاں پر سب سے پہلے اس نے مغل ونشکین نیو بھارت کے اندر رکھی تھی اس کے بعد میں ہے خانوا کا یود جو پندرہ سو ستائیس میں رانہ سانگا سے بابر نے کیا تھا جس میں اس نے رانہ سانگا کو ہرا دیا تھا پھر ہے چندیری کا یود جو پندرہ سو اٹھائیس میں ہوا تھا پھر ہے گھاگرہ کا یود جو پندرہ سو انتیس میں ہوا تھا اور سن پندرہ سو تیس میں بابر کی مرتیو ہو گئی تھی تو آپ یہ مان سکتے ہیں بابر نے کیول چار سال ہی بھارت میں شاشن کیا ہے مرتیو کے سمیں بابر کی انتیم اچھا تھی کہ اسے کابل میں دفنایا جائے پر پہلے اسے آگرہ میں آرام باغ جسے کی ہم پہلے نور افغان باغ کے نام سے جانتے تھے اس میں دفنایا گیا تھا جو آرام باغ تھا وہ بابر کے دورہ ہی بنایا گیا تھا کیونکہ اسے گارڈننگ کا بہت شوق تھا لگ بگ نو ورشوں کے بعد ہمائیو نے اس کی اس اچھا کو پورا کیا اور بابر کو پھر سے کابل میں دفنایا گیا تو دوستو یہ تھے مغل شاشق بابر سے ریلیٹڈ کچھ مہتوپون تتھی ہے اگر سے آپ کو ہمارا یہ ویڈیو اچھا لگا تو ضرور سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں